اور اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سرائی کلاس جہاں پر نیوزلین بھارت کے خبر کا ایک بار پھر اثر ہوا ہے وکرم سنگھ کی زمین کا پھر سے ہوگا سیمانکن چانڈل ایش ڈیو نے سی او کو نردیس دے دیا ہے سرائی کلا کے کپالی میں ہے وکرم سنگھ کی زمین بتا دے آپ کو کہ وکرم سنگھ کو ہم نے باقاعدہ نیوزلین بھارت کے سٹوڈیو میں بٹھایا تھا جب وہ گوہار لگاتے ہوئے نیوزلین بھارت تک پہنچے بتائے کہ کس طریقے سے ان کی زمین کو کسی اور لوگوں نے کبجہ کر لیا ہے اور اس کا میوٹیشن بھی ہو گیا ہے اور سب کچھ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اپایوکت سے اس معاملے پر بات کی اور اپایوکت نے نیوزلین بھارت پر آن لائن کہیں کہ on the record انہوں نے لائیو آ کر یہ بات کہی تھی فونوں پر کہ اس معاملے کو وہ دیکھیں گے اس معاملے میں آگے کاروائی ہوگی اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں اب کاروائی ہوگی وکرم سنگھ کو نیائے ملے گا جس نیائے کو دلانے کے لئے وکرم سنگھ کو ہم نے نیوزلوم میں بھلایا تھا وہ نیائے اب اسے ملے گا زمین کا اس کا پھر سے سیمانکن ہوگا کیونکہ اس کی بہت سارے زمین کے جو حصے ہیں وہ کبجے میں تھے دبنگوں کے اور کسی طریقے سے کاغچ میں بھی ہیر فیر کر دیا گیا تھا کپالی میں ہے بکرم سنگھ کے زمین سائے کلا کے کپالی تھا ناکشتر میں یہ زمین ہے اور اس سب پورے معاملے کو لے کر نیوزلوم بھاہات نے ایک بڑی مہیم کے طور پر اس خبر کو دکھایا چلایا اثر ہوا اپایوک نے آشواشن دیا اور کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اثر ہوا اب چانڈل اسڈیو کو اس پورے معاملے کو دیکھنے کے لئے ندیس دیا گئے ہیں اور چانڈل اسڈیو سے خبر آ رہے کہ اس وکرم سنگھ کے زمین کا سیمانکن ہوگا دوبارہ سے بڑی ارہیم خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں نیوزلوم بھارت پر جانکاری دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اس مہیم کو چلایا اس مہیم میں ہم نے گجارش کی اپایوک سے سرائی کلا کے اور بتایا کہ پیڑک جو ہے وہ گوہار لگاتا ہوا پیدل ہی سرائی کلا سے ہم تک پہنچ گیا تھا اور اب اس ماملے میں آگے کاروائی جو ہے وہ ہوگی اور ہمارے سیوگی بسند ساؤ اس خبر پر پوری جانکاری دنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ چکے بسند نیوزلیون بھارت نے ایک مہیم کے طور پر اس خبر کو چلایا اور سنگیان میں لے کر آئے ہوں اپایوک کے اپایوک نے لائیو آ کر آن ریکارڈ آشوہسن دیا اور اب سڈیو کے طرف سے کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے بڑا اثر ہوا ہے کبر کا جی پنکر جی یہ جو ہائے دیکھیں جو ہمارا جو تھرکن میں تھرکن کے کونے کونے کے جو بھی منظر سکھائے سب کئی ہمارا نیوزلیون کو اپنے دنیا پاس دے رہا آئے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو سارے چڑا دیلے کے جو کپالی چھتر کے آدمی لوگ ہے بھوما پیالوں اب جڑے ہیں اور یہ جو چیت ہے دیکھیں جس طرح سے ہمارا نیوز چلا چلتے کے ساتھ رات میں ہمارا نے ناپی چالو کرنے کا عدیب دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹیو نے ہم کو بھی جانکہ دیا نیوزلیون کو بھی جانکہ دیا کہ آپ لوگ جو نیوز دکھائے تھے اس جمین پر آپ لوگ بھی جائیے جا کر کے دیکھیں اور سیمانکہ آج ہوگا بلکل وزادہ امید کریں گے کہ آپ جہاں پر ناپی ہوری فلال اور جہاں پر سیمانکہ نورہ جارور وہاں پر نظر بھائی رکھیں اور خوشکبری ہمیں آپ دے کہ ہم نے نیائے دلانے کا بھروسہ دیا تارشفہ سندھیتا وکرم سنگھ کو اسے ہم نیائے دلا رہے ہیں اس کے چہرے کی ہنسی اس کے چہرے کی خوشی کو ہم دکھانا چاہیں گے درشکوں کو اور بتانا چاہیں گے کہ آپ نیوزرین بھات پر بھروسہ کیجئے کوئی سمجھ سے آپ کی اتوم تک پہنچائیے ہم پرشاستان تک اس خبر کو پہنچانے کی کوشش کریں گے نیائے دلانے میں ہم مددگار ہو سکتے ہیں نیائے دلانے کی کوشش کریں گے آپ کی لڑائی کو ہم لڑیں گے آپ کی آواز ہم بنیں گے کوشش کیجئے کا بسند اور کتنی زمین دعویٰ کی اجارہ وکرم کے طرف سے کتنی زمین اس کی جو ہے وہ گئی تھی جی ابھی تو دیکھئے جو ناپی ہوگا ناپی ہونے کا باد ہی منہیں یہ اس بسٹ ہوگا کہ ان لوگ یہ کیا ہے اس کے لئے تھوڑا سا ہم لوگ کو اواز کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ناپی چل رہا ہے ناپی تھوڑا سا چلے گا 3-4 گھنٹا اس کے باد ہی کلیار ہو پائے گا لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا اور ہمارا درسوک کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کپالی چھت رہا ہے کانلیل انچل کا جو کپالی چھت رہا ہے کپالی چھت رہا ہے ادھی کانگ سرکاری جمین ہے ہمارا پہلے جو بیہار گورنمنٹ میں ہم لوگ رہتے تھے بیہار کے بعد دھارکھن آگئے دھارکھن گورنمنٹ کا جمین پہلے بیہار گورنمنٹ میں ریکرڈ میں کھٹیان میں ہے لیکن یہاں جو بھومی مدھیا کیا ہے کہ انچل کے ساتھ میں مل کر کے ان لوگ کیا کر رہا ہے کہ اس جمین کو دیکھتا ہے کہ اس کا پوروچ کون آدمی کا نام پر کھٹیان میں تھا اور ان لوگ منہیں ایک جھوٹا ہو یا صحیح ہو منہیں ایک کوت کا کارڈج لے کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس جمین کو سرکاری جمین کو اپنے نام پر بھوم آفیالوں کر رہے ہیں اور یہ پوروڑوں پوروڑوں پوروڑیا کا جمین ہے اس طرح کا بہت سا کیس ہے کیونکہ آپ کا کپالی اوپی کے بغل میں ہی ایک ہدایت خان یہ ہے ہدایت خان بھومی بندوستی بھی کیا گیا تھا اس جمین کو ان لوگ منہ دخل کر لیا ہے اور باؤنڈری بھی دے دیا ہے اس طرح سے بہت سا جمین ہے جو کی سرکاری جمین کو باؤنڈری دے کر کے بھومی مفیالوں کا اپنا کبجہ کر رہے گی چلی بہت بہت شکریہ بسند آپ اس نے خبر پر پوری اپنی جانکاری دے اور بتائے گے کس طریقے سے نیوزرین بھاد کے خبر کا اثر ہوا ہے اور ہمیں بکرم سنگھ کے چہرے پر موسکان جل دیکھیں گے کیونکہ ناپی شروع ہو گئی ہے بکرم سنگھ کے اس زمین کی سیمانکن اب ہوگا اور سامنے آ جائے گا کہ زمین کتنے اس کی ہے جس پر دبانگوں نے کبجہ کیا تھا یا کاغج میں ہر فر کیا گیا تھا